اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین سلمان اکرم راجہ نے سائفر کیس کی دھجیاں اڑا دی ہیں آج لیٹرلی آج تھوڑی تلخی بھی ہوئی ہائی کورٹ کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے وکیل اور کیس ہے اوپن کورٹ کا اور پھر سائفر کیس کے اندر جج کی تائناتی کا دو اہم ترین ایشوز ہیں ایک تو جج کی تائناتی ہے اس کیس کے اندر جج ابو حسنات کی تائناتی تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر ہوئی ہے اور جج ابو حسنات اس کیس کو سننے کے مجاز نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر ہونا چاہیے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر انٹرا کورٹ اپیل میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کرنے اور آج جب سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ رسٹم کی اوپر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایٹارنی جرنل ہیں وہ بھی آج پیش ہوئے تو ایٹارنی جرنل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ساب سے عدالت نے یہ پوچھا ان کی موجودگی میں کہ سنا ہے کہ آپ کو اس بنچ کے اوپر اعتمار نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے کچھ غلط ریپورٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کے حوالے سے جو ریپورٹنگ ہوئی ہے اس کی اوپر جو اخبار تھا اخبار نے وضاحت بھی جاری کر دی ہے تاہم جیس صاحب نے یہ کہا کہ جو ریپورٹ ہوا تھا وہ بڑی خبر تھی جو وضاحت جاری ہوئی ہے وہ بلکل چھوٹی سی جگہ کے اوپر جاری ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں بنچ کی اوپر مکمل اعتماد حاصل ہے اور جو اس کے بعد جیس صاحب نے کہا کہ آپ اپنے موکل سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں اگر آپ کو اس عدالت پر اعتماد نہیں تو بھی ہمیں بتا دیں ہمیں اس عدالت پر مکمل اعتماد ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی وضاحت کی اور جج صاحب نے یہ کہا کہ ایک معروف اخبار میں اس کیس سے متعلق غلط خبر شائع ہوئی ہائی کورٹ نے اس غلط خبر پر وضاحتی پریس ریلیز جاری کی اخبار نے تردید شائع کی لیکن وہ اتنی واضح نہیں تھی جتنی غلط خبر تھی یا وزارت قانون نے عدالت اٹک جیل منتقل کرنے کا انہوں سے جاری کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا سر ہمیں آپ کی اوپر مکمل اعتماد ہے اب آپ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آرگیو کریں ایک تو جو وزارت قانون کا جو نوٹفیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیس کا ٹرائل ہے وہ اپن کورٹ کے اندر ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ عدالت ہائی کورٹ نے جیل سماعت کے خلاف درخواست پر بارہ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا محفوظ فیصلہ سولہ اکتبر کو سنایا گیا اور اس دوران وزارت قانون نے مزید دو نوٹفیکشن جاری کر دیئے ہم وہ دونوں نوٹفیکشن بھی عدالت ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں وزارت قانون نے لکھا کہ انہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل پر کوئی اعتراض نہیں وزارت قانون نے تو جیل ٹرائل کا انہوں سی جاری کیا تھا یہ میاں گلحسن اورنگزیو صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل میں چلانے سے متعلق اجازت دینے کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا وزارت قانون نے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر جیل ٹرائل کے لیے خط لکھا چیئرمن پی ٹی آئی کو اس دوران اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا پہلے جاری ہونے والے نوٹفیکشن صرف چیئرمن پی ٹی آئی سے متعلق تھے یعنی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا ان سے متعلق نوٹفیکشن تھے اور بعد کے نوٹفیکشن میں شاہ محمود قریشی کو بھی شامل کیا گیا بعد میں جاری ہوئے نوٹفیکشن میں چیئرمن پی ٹی آئی اور دیگر لکھا گیا یہ عدالت بعد میں جاری ہونے والے نوٹفیکشن کو بھی دیکھ سکتی ہے میں نے گزشتہ سماعت پر بھی کہا تھا کہ اب وقت مختلف ہے اس کیس میں کتنے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب صاحب نے پوچھا اور چونکہ انہوں نے لاس سماعت کی اوپر بھی کہا تھا کہ یہ اوپن نیس کا دور ہے ٹرائل کو چھپایا نہیں جا سکتا اور اس کے بعد آج انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ سماعت کی اوپر بھی کہا تھا کہ اب وقت مختلف ہے اور انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ اب کتنے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں اس کیس کے اندر سلمان پروسیکیوٹر نے کہا کہ آج تین گواہ پیش کیے گے لیکن ابھی تک بیان ریکارڈ نہیں ہو سکے جو سلمان حکم راجہ صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں کیا جاتا ہے اور جیل ٹرائل ہے جہاں پہ ان کی فیملی نہیں دیکھ سکتی ان کے صافی نہیں آ سکتے باقی لوگ نہیں آ سکتے تو اس پہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ جیل میں ایک حال ہے اور اس میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور اس میں وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ میاں گلہسن اور انگزیب صاحب نے کہا ہاں آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر شہری جیل ٹرائل دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ان پر پابندی ہے عدالت نے پوچھا کہ اگر ملزم کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو سیکیورٹی تھریڈ کی جگہ کوئی بھی کیسے داخل ہو سکتا ہے یعنی کہ جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان کی جیل ٹرائل اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اب جب ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا ہے تو وہی لوگ اندر جا سکتے ہیں جن کو ظاہر ہے مختلف جو واگ تھرو گیٹز ہیں مختلف جگہ کی اوپر تلاشی ہوتی ہے تو اب یہ جواز تو یہاں پہ کل ہو جاتا ہے کہ اگر ٹرائل خفیہ رکھنا مقصود ہے سیکیورٹی کی وجہ سے تو ان لوگوں کو تو کم از کم اندر جانے کی اجازت ملنی چاہیے جو جن کی سیکیورٹی کلیرنس ہو جن کی تلاشی لی جا سکے چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ وکیل ہو یا چاہے عام جنرل پبلک ہو تو اس پہ انہوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے جیل کے دورے کے دوران وہاں پہ ایک حال دیکھا تھا سلمان اکرن راجہ صاحب نے کہا سائفر جیل ٹرائل میں میڈیا فیملی جنرل پبلک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو دیکھیں سب دیکھیں کہ اس کیس میں جرم موجود ہی نہیں ہے سلمان اکرن راجہ نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی پر سائفر کا مطن پبلک کرنے کا الزام ہے اور یہاں سے جو ٹویسٹ آتا ہے کیس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سائفر تھا اس کا کانٹن پبلک کر دیا عمران خان نے سائفر کو عوام کے سامنے رکھ دیا یا ملک دشمن اناثر کے سامنے رکھ دیا اور دوسری طرف جو اصل سائفر ہے جو جس کے اوپر یہ پورا مقدمہ یا یہ پورا استدلال جس کے اوپر قائم ہے وہ چالان کے اندر سائفر کا مقدمہ ہی وہ سائفر ہے ہی نہیں ہے وہ جنون ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ عمران خان نے کوئی سیکیورٹی بریج کر دی یا عمران خان نے کوئی احسا کانٹن پبلک کر دیا جو بہت ہی غیر معمولی نویت تھا اور جس سے ملک دشمن کا فائدہ ہوا ہو تو سائفر تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے اس پہ چیف صاحب جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب صاحب نے کہا انٹرالٹ جنرل صاحب آپ آج ہی کیا اپنے دلائل دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے کچھ وقت دے دیں میں آئندہ سماعت کی اوپر اپنے جو دلائلیں وہ دے دوں گا اور جس صاحب نے کہا یہ عدالت چاہتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے خان صاحب کے لیے کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کے بے شمار جو فیصلے تھے وہ بہت لمبے لمبے ٹائم کے لیے محفوظ ہوئے اور یہ پہلی دفعہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے تو اس پہ جو سلمان اکرن راجہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ مہربانی فرما دیں کہ جو جلد ٹائل ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک حکم امتنائی جاری کر دیں اس کو کم از کم بریک لگ جائے تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل کو سن لیں ابھی حکم امتنائی ہم جاری نہیں کر سکتے جائر ہے اٹارنی جنرل کو بھی اس کیس میں ہم نے سننا ہے اور اٹارنی جنرل نے عدالت کی ابزرویشن اور آپ کی تحفظات بھی سن لیے ہیں اٹارنی جنرل یقین دھانی کرائیں کہ ٹائل ایسی صورت میں نہیں ہوگا کہ شفاف ٹائل کی تقاضے پورے نہ ہو سکے یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لین مارک ان کا ریمارک تھا کہ عمران خان کا یہ مطالبہ یہی ہے کہ ان کو شفاف ٹائل دیا جائے اور شفاف ٹائل میڈیا کی موجودگی میں ہو سکتا ہے گواہوں کی اوپر جو جرہ ہو وہ بھی میڈیا کی موجودگی میں ہو اور عمران خان کی فیملی کم از کم اس کیس کے اندر ضرور اس کو دیکھے اگر جرنل پبلک نہیں بھی دیکھتی اور آرٹیکل ٹن ہے اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ انصاف ہو اور ہوتا ہوا کم از کم نظر بھی آنا چاہیے آج جج صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ اس وقت تک ٹائل نہیں ہوگا اسی صورت میں جہاں پہ جو شفاف ٹائل ہے اس کے تقاضے پورے نہ ہو اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یقین دھانی کراتے ہیں کہ شفاف ٹائل کے تقاضے پورے ہوں گے اور جلد بازی سے کام نہیں لیا جائے گا اور منگل تک یوں یہ کیس آگے گیا ہے لیکن ان کی بات کیوں پر یقین کیوں نہیں کیا جا سکتا ایٹارنی جرنل کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر کے کوئی ٹائل شروع نہیں ہوا اور بڑی انہوں نے گارنٹی دی انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو یقینہ نہیں کرواتا ہوں کہ کسی بھی سیویلین کا کوئی ملٹری ٹائل نہیں ہوگا اور اس کے بعد یہ خبریں آنے چلنا شروع ہو گئی کہ بھائی یہاں تو ٹائل شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس لیے ان کی اس بات کی اوپر تو یقین کم از کم نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ایک حوصلہ افضاء خبر ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ یہ ایک تو اس کیس کا فیصلہ جلد کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ جو ٹائل ہو رہا ہے سپیڈی بنیادوں کے اوپر ہو رہا ہے یا اس کے اندر جو شفاف ٹائل کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اور آج تو حکم امتنار نہیں ملا لیکن آج جو سب سے بڑا ریلیف ہے وہ یہ ملا ہے کہ کم از کم یہ چیز اسٹیبلش ضرور ہوئی ہے کہ یہ کیس جو ہے بہت جلدی چلایا جا رہا ہے اور اس میں جو جیل ٹائل اور خفیہ ٹائل میں جو فرق ہے کم از کم اب وہ واضح ہو گیا ہے جس صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ وہی لوگ اندر جا سکتے ہیں جن کی کلیرنس ہوگی تو اس کو جو شپا کر رکھنے کی منطق کیا ہے لوجک کیا ہے کیوں اس کو اتنا سکریٹ رکھا گیا ہو ہے ایک طرف تو یہ الزام ہے کہ عمران خان نے سائفر پبلک کر دیا ہوئے تو اگر سائفر پبلک کر دیا ہوئے تو پھر پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے پیچھے تو پھر جو اس کی جو جرم ہے عمران خان کا تو وہ اس کی اوپر ثابت کر دیں تو پھر بچا کیا ہے تو اب سائفر بھی نہیں ہے اس چیز کی بھی نشاندہی ہوگی اور جیج صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ آپ اس وقت تک اس ٹرائل کو آگے نہ چلائیں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ شفاف ٹرائل کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے جاز دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ